دورت الناصحین کے اندر ایک روایت بڑی خوبصورت ہے زمین اور آسمان کا ایک مرتبہ ہوا مناظرہ آپس میں انہوں نے مناظرہ کیا اب زمین آسمان ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں سنیے گا اِنَّ الْأَرْضَ اِفْتَخَرَتْ عَلَى السَّمَائِ فَقَالَتِ الْأَرْضُ عَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ زمین نے آسمان پر فقر کیا کیا کہا زمین نے کہا آسمان سے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر دریان نہریں درخت پہاڑ سب کچھ مجھ میں رکھا ہے اب آگے سے آسمان نے کہا جواب دیا بڑی خوبصورت بات ہے فَقَالَتِ السَّمَاؤُ عَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ لِأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَا وَالْقَوَاقِبَا وَالْأَفْلَاقَا وَالْبُرُوجَا وَالْعَرْشَ وَالْقُرْسِ وَالْجَنَّةِ فِيَّ آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں اس لیے کہ سورج چاند ستارے سب کچھ جنت کرسی ہے مجھ میں ہے میں تجھ سے بہتر ہوں اب زمین نے آگے سے جواب دیا قَالَتِ الْأَرْضُ فِي بَيْتٍ يَزُورُهُ وَيَتُوفُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَعَامَتُ الْمُؤْمِنِينَ زمین نے کہا میں افضل ہوں آسمان تو افضل نہیں اس لیے مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت انبیاء کرتے ہیں جس کی زیارت مرسلین کرتے ہیں عام مؤمنین جس کا تواف کرتے ہیں وَقَالَتِ السَّمَاوِ آگے سے اب آسمان نے کہا نہیں تو افضل نہیں میں افضل ہوں اس لیے فِي جَا بَيْتُ الْمَعْمُورِ يَتُوفُ بِهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَفِي الْجَنَّتِ الَّتِي هِيَ مَأْوَىٰ اَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَارْوَاحِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْصَالِحِينَ آسمان نے کہا نہیں میں افضل ہوں اس لیے مجھ پل بیت المعمور ہے اس کا تواف ملائکہ کرتے ہیں مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء مرسلین اولیاء صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے اب آگے سے دیکھئے اب زمین نے کہا قَالَتِ الْأَرْضُ اب زمین نے جو جواب دیا نا یہ دندان شکن جس کو جواب کہتے ہیں وہ جواب دیا وَقَالَتِ الْأَرْضُ اِنَّ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ وَحَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَيْهِ اَقْمَلَ التَّحْيَاتِ زمین نے آسمان سے کہا اے آسمان مجھ میں لکا محبوب ہے سید المرسلین خاتم النبیجین رحمت للعالمین نے مجھ میں اکامت فرمائی ہے اور آپ نے مجھ پر ہی یعنی زمین میں ہی شریعت کو جاری فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتِ السَّمَاؤُ عَجَزَتْ وَسَقَنَتْ عَنِ الْجَوَابِ جب آسمان نے یہ سنا آسمان چھپو گیا کوئی جواب نہیں اس کے پاس اب آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اَنْتَ تَجِيبُ اَا اللَّهِ تو ہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تو ہی پریشان حالوں کی بدد فرمانے والا ہے عرض کیا اے الہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف بلا کہ میں ان سے شرف حاصل کروں جیسے زمین نے ان کی ذات سے ان کے حسن و جمال سے شرف پایا ہے فَعَجَابَ دَعْوَتَهَا اللہ تبارک وطالعہ نے آسمان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مراج کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آسمانوں پر بولایا اس لیے کہ آسمان بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں سے برکتیں حاصل کر سکے